بعض اوقات انسان کے اندر اپنے اندر خامیہ ہوتی ہیں تو وہ دوسروں کو اس کا نشانہ بنا لیتی ہیں انسان خود گندہ ہوتا ہے اور وہ دوسروں کو گندہ سمجھتا ہے یہ ہمارے معاشرے میں یہ بات عام ہو چکی ہے خراب ہم خود ہوتے ہیں برائی ہمارے اندر ہوتی ہے کمی ہمارے اندر ہوتی ہے اور ہم اپنی توپوں کے رخ دوسری طرف کر لیتے ہیں تو یہ بھی ایک ظلم ہے اور یہ ایک زیادتی ہے انسانوں پر کہ اپنے اندر خامی ہوتی ہے اپنے اندر ہم برائی ہمارے اندر ہوتی ہیں اور ہم دوسروں کے اندر گھونڈنا شروع کر دیتے ہیں ان پر بلیم لگا دیتے ہیں ان پر ہم تومت لگا دیتے ہیں یہ ایک ظلم ہے اور تومت ظلم یہ جو بہتان ہوتا ہے اس کو اللہ فاق کبھی معاف نہیں کرتے اور اس بہتان سے بچیں اور اس تومت سے بچیں یہ ایک ناانصافی ہے اور یہ بہتان لگانا یہ تومت لگانا یہ بھی ایک ظلم ہے اس ظلم سے بچیں ایک پرانے وقتوں کی بات ہے پہلے جب چاند نکلتا تھا تو عورتیں اس کو دیکھتی تھیں اس چاند کو دیکھتی تھیں تو کاف ایک دفعہ چاند نکلا تو عورتوں نے دوسروں کے آواز لگائی کہ آؤ چاند نکل آیا ہے اس کو دیکھتی ہیں تو ایک عورت نے اپنے بچے کے جو پخانہ تھا اس کو صاف کیا کسی ٹاکی سے کسی ٹاکی کے ٹکڑے سے صاف کیا اور اس کے ناخن کے اندر تھوڑی سی وہ جو نجاست تھی اس کے ناخن کے اندر لگ گئی تو چاند دیکھنے کے لیے گئی جب دوسری عورتیں تھیں ان کے سامنے پیش ہوئی تو انہوں کے سامنے جب گئی اور انہوں نے بھی چاند دیکھا اس نے بھی چاند دیکھا اور اس نے جیسا ہی نگاہ چاند پر ڈالی تو یہ کہنے لگی کہ انگلی عورتوں کی ایک عادت ہوتی ہے کہ جب وہ کسی چیز کو دیکھتی ہیں تو اپنے ناک پر انگلی رکھ لیتی تو جب اس عورت نے اس چاند کو دیکھا دوسری عورتوں نے دیکھا تو انہوں نے اس عورت نے اپنے ناک پر جیسا ہی انگلی رکھی تو وہ نجاست جو اس کے ناخن میں جمع تھی ناخل میں لگی ہوئی تھی اس کی بدبو اس کی ناک میں جب اس کی ناک میں گئی تو یہ کہنے لگی کہ اوف اللہ اس دفعہ چاند کیسا بدبودار نکلا ہے اس دفعہ چاند تو سٹرایا ہوا نکلا ہے بدبو آ رہی ہے اب یہاں دیکھیں خامی اس کے اندر ہے اجاست اسی کے ناخل میں لگی ہوئی ہے تو یہ الزام دوسرے پر ڈال رہی ہے الزام جو ہے یہ چاند پر ڈال رہی ہے کہ چاند سٹرایا ہوا نکلا ہے تو میرے بھائیو بعض اوقات خامیاں برائیں انسان کے اندر ہوتی ہیں اور وہ الزام دوسرے کی طرف لگا دیتے ہیں ایک ظلم ہے بوتان ہے سب سے پہلے انسان اپنے گرے بان میں جھانکے اور دیکھے کہ میرے اندر کون کون سے برائیں ہیں چوری چکاری تو میں کرتا ہوں زنا میں کرتا ہوں برائیں میں کرتا ہوں بدنظری میں کرتا ہوں اور خامیاں میرے اندر ہیں اور وہ اپنی توپوں کے رخ دوسری طرف کر لیتے ہیں پہلے اپنے گرے بان میں جھانکیں اور اپنے آپ کو دیکھیں اپنے آپ کو ٹٹولیں کہ میرے اندر کون سی خابنی ہے اور میں نے اس کو سب سے پہلے دور کرنا ہے تو میرے بھائیو اپنے اندر کو اپنے آپ کو دیکھیں گا جب انسان تو پھر انسان اللہ تعالیٰ کا محبوب ترین بندہ بنے گا پھر انسان کو اپنے اندر جب خامیہ نظر آنے لگ جائیں گی تو ایسا سمجھ لو کوئی انسان کامیابی کی طرف جا رہا ہے جو انسان برائی کرتے ہیں زنا کرتے ہیں اور چوری چکاری کرتے ہیں اس کے اندر اتنی خامی ہیں وہ خود اپنی خامیوں کو محسوس ہی نہیں کر سکتا تو یہ انسان ناکامی کی طرف جا رہا ہے جو اپنی برائیوں کو پہچاننے لگ جائے اپنی خامیوں کو دیکھنے لگ جائے تو یہ انسان کامیابی کی طرف جانے والا ہے اور یہ انسان کامیابی کی طرف جا بھی رہا ہے تو میرے بھائیو سب سے پہلے ہم اپنے آپ کو دیکھیں اپنے آپ کو بدلیں اس کے بعد زمانے کی طرف جائیں گے تو پھر انشاءاللہ زمانہ بھی بدلنے لگ جائیں